جس طرح رنگوں کے میل سے رنگوں کے ہنگامے سے تصویر بن جاتی ہے منظر کا ایک ماحول ایک اثر پیدا ہوتا ہے طبیعت کو رنگوں کے ریزم اور رائم سے لطف آتا ہے ایسے ہی لفظوں کا معاملہ ہے کہ آوازوں کے میل سے ساز آواز اور انداز کے بہاؤ سے آنکھوں کے سامنے ایک سما بن جاتا ہے آوازوں سے رنگ چھوٹنے لگتے ہیں الفاظ سے معنی پھوٹنے لگتے ہیں خسرو کی ایک بڑی سرینی غزل قد ظل آنکھوں اور بدن کی تعریف می کرکستانی ایشیاتی استاد موسیقی بزرگ قاسموف نے یہ غزل اسی پرانے طرز میں سنائی ہے اور ہم نے وحی سے خاص طوفے میں بائی ہے امیر خسرو دیهلوی در تاریخ ادبیات تاجک و فارس همچن سخنتی رازی باریکندیش داستان سرای کش سلیقه و موسیق شناس و معریخ مقام نمایانی دارد وی از جمله آن شاعرانی سرمحصول است که کوبه خود را خرید در همه جنرهای شعری سنجیده است و از خود چی در نظم و چی در نصر اثرهای زیاد بیادگار مانده است که در بین آنها غزل مقفی مهم را اشخال می نماید و اینک نمونه از غزلیات او که در اجرای ارتیست خزمن نشانداده ریسپوبی که کریم خاسیمف بس سمیمی و فارم و دلکش صدا می دهد سر اینکه دیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدید موسیقی سر یا سیپرس کے پاس من محقق تو ہے مگر تیرا جیسا قد نہیں اس کے پاس سیلی سی جادو بھری آنکھیں کہا بنفشا تو تیری ظنفوں کی سمہت کہا نسیب آئینے میں روشن ہے سفائی ہے چکناپن ہے مگر وہ بات کہا تیرے چہرے کسی جو حسن اور دل بری تجھ میں ہے وہ چمن کے کسی پودے کسی پھول کو قدرت سے ملی ہی نہیں ندارت کی تو داری ہے موسیقی 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 موسیقی